سلطان الہندہ حضرت خوضہ غریب نواز عزمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کی سرزمین پر عزمیر کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو یہاں پر ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ راجہ نے ان کو پریشان کرنے کے لئے لوگوں سے کہا اپنے سپائیوں سے کہا کہ اس فقیر کے اوپر پانی بند کر دو تو اب مضبور ہو کر یہ خود یہاں سے چلا جائے گا مگر غریب نواز کو جب کہلوایا کہ تم یہاں سے چلے دو تو آپ نے اشارت فرمایا کہ میں یہاں دھانے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ یہاں رہنے کے لئے آیا ہوں اور اگر تم نے مجھے زیادہ پریشان کیا تو یاد رکھو کہ تمہارے سر کے اوپر میں مسلط کر دوں گا کہ شیخ شاب الدین سوروردی کو یہاں تک کہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے شپاہیوں سے کہا کہ فقیر کو پانی مد دو مضبور ہو کر یہ چلا جائے گا چونکہ آپ انہ ساکر کے اوپر اس وقت آپ نے قیام کیا تھا تو انہ ساکر میں رہنے لگے تو آپ سپاہیوں نے پہرہ لگایا ایک دن آپ نے خادیوں سے فرمایا کہ بوضو کے لئے پانی لاؤ آرز کیا ہو کہا پانی نہیں ہے تو کہا پانی گیا کہاں تو کہا کہ کافر راجہ نے پانی بند کر دیا ہے تو آپ نے کہا اچھا اس نے پانی بند کر دیا ہے تو آپ نے اپنے خادیوں سے فرمایا کہ یہ ہمارا کاسا لے جاؤ لوٹا اور وہاں سے جا کر تمہیں اور کچھ نہیں کہنا ہے نہ تو ان سپاہیوں سے کچھ مانگنا ہے پانی نہ کچھ اور کہنا ہے لکہ آپ وہاں جا کر صرف لوٹے کو سامنے کر دینا اور کہہ دینا کہ اے انہ ساکر تجھے غریب نواز نے بلایا ہے بس اتنا تمہیں کہنا ہے اور آگے ہم جانتے ہیں چنانچہ پہرہ لگا ہوا ہے چاروں طرف سے کوئی بھی پرندہ پر نہیں مار سکتا یہ حالت ہو گئی اگر جیسے ہی خادم نے جا کر لوٹا سامنے کیا اے انہ ساکر تجھے غریب نواز نے بلایا ہے تو پورا انہ ساکر کا پانی سمٹ کر آ گیا یا تک کہ تاریخ فرشتہ کے اندر آتا ہے کہ صرف انہ ساکر کا پانی ہی نہیں آیا تھا بلکہ اجمیر کی دھرتی کے اوپر جتنے گھڑوں کے اندر پانی تھا وہ سارا پانی اس میں سمٹ کر آ گیا بلکہ دو دو زانور دودھ دینے والے تھے ان سب کے تھنوں کا دودھ وہ بھی اسی میں آ گیا کونوں اور تالاب جتنے بھی تھے وہ سب کا پانی بھی اسی لوٹے کے اندر آ گیا یہاں تک کہ راجہ کے خود کے محل کا پانی بھی اسی میں آ گیا آخر کچھ دیر کے بعد میں راجہ نے اپنے خادیوں سے کہا کہ پانی دو تو کہا پانی نہیں ہے تو کہا کہ گیا کہا تو کہا جس کے اوپر آپ نے پانی بند کیا تھا اس نے پانی کو خود ہی بند کر دیا ہے اب ہم کیا کریں تو آخر کار راجہ نے کہلوایا کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو نبی رحمت اللہ العالمین ہے تمہارے اس کرنے کی وجہ سے ہم مخلوق خدا پریشان ہو جائے گی جانور اور انسان سب مر جائیں گے اس وقت ہے آپ اپنے رسول کے واسطے سے ہم پر پانی بند نہ کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی شرط ہے تم کسی مخلوق میں سے کسی کے اوپر پانی بند نہیں کرو گے تو ہم تم پر پانی بند نہیں کریں گے آخر راجہ نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ہم آپ کے اوپر کبھی پانی بند نہیں کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ جا کر لوٹے کو لوٹ دو لوٹے کو لوٹ نہ تھا تو انہ ساگر کا پانی انہ ساگر میں کونوں کا پانی کونوں میں تالاب کا پانی تونک تالاب میں اور گھڑوں کا پانی گھڑوں میں یہاں تک کہ دودھ دینے والے جانوروں کا تھنوں کا دودھ وہ ان کے تھنوں کے اندر موجود ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سائنس کے دور کے اندر بھی اگر کوئی دودھ اور پانی کو ملا کر اور کہے کہ دودھ کو الگ کر دو اور پانی کو الگ کر دو تو سائنس نہیں کر سکتی مگر غریب نواز کی کرامت کو دیکھئی ہے کہ انہوں نے دودھ والے جانوروں کا تھنوں کا دودھ ان کے تھنوں میں پہنچا دیا اور طالب کا پانی طالعہ میں پہنچا دیا گھڑوں کا پانی گھڑوں میں پہنچا دیا اور کونوں کا پانی کونوں میں پہنچا دیا جہاں جہاں سے پانی لیا تھا وہاں پر وہ پانی پہنچا دیا یہ غریب نواز کے ایک قرامت معمولی سی قرامت مانی جاتی ہے اسی قرامت کو آپ دیکھیں کہ غریب نواز نے کس انداز سے پانی بند کیا اور پانی بند کرنی والوں کے لئے اس لئے سے زندگی کے حالات دوسوار بنا دیئے اللہ تعالیٰ مجھے اور حبادات کو غریب نواز کے اس قرامت کے صدقے تفیل میں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا کریں